نمشکار یو فور یو وائس میں آپ کا سواگت ہے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پاکستان سے جی یہاں جمہو کشمیر سے جب سے جو یہاں کا ویشیش درجت ہو جا جو سپیشل سٹیٹس تھا اسے ہٹائے جانے کے بعد پاکستان میں ویسے ہی بوکھلات ہو گئی تھی اور اب آج صبح سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو ہے ہندوستان سے ویپاری کرشتہ ہو چاہے راج نئی کرشتہ ہو اسے ختم کر دیا ہے انہوں نے یہ ان کا بیان ان کی طرف سے آیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے پورے ویپاری کرشتہ تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے چاہے راج نئی کرشتہ ہو وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے ہندوستان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جو ہندوستان کے وہاں پر دوتاواز کے جہاں وہاں پر جو بھارتی اچایوک تھے وہ وہاں پر رہ رہے تھے ان کا نام ہے اجے بساریہ جی ان کو بھی انہوں نے واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ بھی یہاں سے واپس چلے جائیے جتنی جلدی ہو سکے اور دوسرا ابھی تک اگر ہندوستان میں بات کی جائے تو ہندوستان میں ابھی تک کوئی پاکستان کا اچایوک نہیں تھا اور وہ ابھی بھیجنے والے تھے اور انہوں نے وہ بھی منع کر دیا ہے کہ ان کا کوئی بھی اچھایو اب ہندوستان میں نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی پاکستان سے یہ بھی بیان آ رہے ہیں کہ پندرہ اگرس کو جو ہمارا آزادی کا دن ہے ہمیں مناتے ہیں ہندوستان میں وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ وہ اسے کالا دن منائیں گے پندر اگست کو یہ بیان آ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر کالا دن منائیں گے پندر اگست کو یہ سب سے بڑی خبر ابھی پاکستان سے آ رہی ہے اور اگر دوسری بات کی جائے اس سے لیٹر کی کل سے ہم نے پرسو بھی آپ کو بتایا تھا کہ سندر بنی میں پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے اور کل بھی وہ چیز چلتی رہی سیز فائر کو لنگر انہوں نے کل بھی کیا ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چیز کو لے کے جو تین سو س ہٹانے کا معاملہ ہے اس کو لے کر وہ جو ہے یون میں جائیں گے یون میں اس کے لیے ایک اپیل دائر کریں گے تین سو ستر کو لے کے جو جمعہ کشمیر سے جو سپیشل درجہ تھا اس کو ہٹایا گیا ہے دوسری بات اگر ہم کریں جمعہ کشمیر کی تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی لوگوں میں دیکھی جا رہی تھی لوگ اس چیز کو لے کر بھی پینک ہو گئے تھے کہ تین سو ستر تو چلو ٹھیک ہے ہٹا دی گئی ہے جو سپیشل درجہ تھا وہ لے لیا گیا ہے الگ کر دیا گیا ہے مگر اب ج جو ہے جو باہر جمعہ کشمیر سے جو الگ سٹیٹ سے باہر سے لوگ آئیں گے وہ یہاں پر آ کر زمینے لے لیں گے زمینے ہتھیا لیں گے یا پھر جو یہاں پر جمعہ کشمیر میں جو سٹیٹ کی جابز ہوتی تھی وہ کہیں نہ کہیں وہ وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو لوگ اس کو لے کر بھی تھوڑے سے سہمے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو نوکریہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کے اب سب آ کے ہتھیا لیں گے اور یہی اگر ہم بات کریں تو یہ فارمر ڈپٹی سی ایم جو نرمل سنگھ جی ہیں پروفیسر نرمل سنگھ جی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہیں نہ کہیں جو ہے کہ سینٹر کی طرف سے یہ پرستاب بھی لائے جا رہا ہے کہ جو بھی باہر سے جو لوگ آئیں گے یہاں رہنے کے لیے جو یہاں پر رہنے آئیں گے اپنا گھر بنانے آئیں گے یا جوب سے یہاں آئیں گے جوب میں اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سینٹر کی طرف سے یہ پرستاب بھی لائے جا رہا ہے کہ ج جو بھی یہاں پر آئے گا وہ کچھ دیر کے لیے جب تک وہ یہاں پر کچھ دیر نہ رہے گا جیسے ہمارچل پردیش میں ہوتا ہے یا کچھ اور سٹیٹ ایسی ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہاں کا ناغرک بننا ہے تو آپ کو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رہنا پڑے گا اور آپ کو اگر جوب وہاں پر لینی ہے اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی دیر وہاں پر رہنا پڑے گا اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈومیسائل ہے جو ڈوم سینٹر گورن میں کی طرف سے لائے جائے گا آنے والے دنوں میں ایسی ان کی طرف سے کہنے کی یہ انہوں نے کہا ہے اور اگر اگلی بات کریں ہم تو اگلی بات ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ محبوبہ مفتی کا بھی کہیں نہ کہیں بیان آیا ہے کہ کشمیر میں انٹرنیٹ سیوہ بند ہے اور پھر بھی انہوں نے کچھ ایسے انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے کچھ ایسا کہا ہے کہ ہمیں جو وہاں پر بہت غلط ہو رہا ہے جو لوگوں کو نظر بند کیا گیا ہے وہاں کے لیڈرز کو بند کی کیا گیا اور بہت زیادہ وہاں پہ سکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اس سے کچھ نہ کچھ گلت ہوگا آنے والے دنوں میں یہ انہوں نے انٹرنیٹ کے تھرو کر کے کیا بولا ہے اور دوسرا فاروق عبداللہ کا بھی بیان آیا تھا کہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے حالانکہ امیشہ جی نے کہا تھا کہ فاروق عبداللہ جی کو نظر بند نہیں کیا گیا ہے وہ پوری طرح سے آزاد ہے وہ اپنی مرضی سے کمرے میں رہ رہے ہیں مگر فاروق عبداللہ جی کا بیان آیا تھا جو وہ اپنے کمرے سے باہ رہے تھے جب روم سے وہ ہوتل کی طرف جا رہے تھے ان کا یہ بیان آیا تھا کہ نہیں میں نظر بند ہوں مجھے گھر میں نہیں مجھے مجھے بھی ہاؤس رسٹ کیا گیا ہے یہ فاروق عبداللہ جی نے کہا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے جو ہے جو ان کے سکیورٹی گار تھے کیونکہ انہوں نے باہر آ کے ایسا بیان دیا اور ان کے جو سکیورٹی گارز تھے جو سکیورٹی میں لگے ہوئے تھے جا ہے وہ ان کے سب انسپیکٹر ہویا جو ان کے سا جوان تینات تھے ان کو پرشاسن کی طرف سے ان کو ان کی ہٹا دیا گیا ہے کہ انہوں نے باہر آ کے ایسا بیان کیوں دیا ان کی ان کو اگر سکیورٹی میں رکھا گیا ہے تو ان کو بیان نہیں دے ان کی جو سکیورٹی تھی اسے ہٹا دیا گیا ہے اور دوسرا محبوبہ مفتی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے محبوبہ مفتی جب ان کو جب شفٹ کیا گیا ہاری نیواز ایک ہٹ میں ان کو شفٹ کیا گیا پرشاسن کی طرف سے ہاؤس ورورتو ہے یہ ان کو وہاں کیا گیا اور وہاں پر ایک ان کے ساتھ جو ڈی ایس پی ان کے ساتھ نیوک کیا گئے تھ سے ان کی طرف سے یہ بیان آیا Ansonneye یہ کہا ہے کی وہ کوئی درجے کا نہیں ہے وہ وہ اس درجے کا نہیں جس ڈرڑے کا ہونا چاہیے جو سہولیت ان کو مل جائے وہ ایسی نہی ملی ہے یہ ڈی ایس پی ان کا نام ہے ہم بتا دو اس شوکت بھٹ ان کا نام ہے انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور ان کو بھی ایسے بیان دینے کے لیے ان کو جو ہے ان کی جو اس کیورٹی سے ان کو ہٹا دیا گیا haah جو ان کا نام تھا شوکت بھٹ یہ ڈی ایس یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو محبوب ممفتی کو جو انٹرنیٹ ایکسس کرنے کے لیے انہوں نے پروائیڈ کیا تھا اس کے لیے بھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ جو جن کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا ہے اور کشمیر میں ویسے بھی جو ہے انٹرنیٹ سیوہ بند ہے کسی کو بھی انٹرنیٹ آ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ اللیگلی ہی کرنا ہو یا اللیگلی کرنا ہو ان کے اجازت نہیں ہے کسی کو بھی اور اگلی خبر کی بات کی جائے تو آج آ آ کیابنٹ جو فارمر یونین مینسٹر جو ہیں غلام نبی آزاد جی وہ آج آ سرنگر جائیں گے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے جو اور جو ان کے پارٹی کے آ لیڈرز ہیں وہاں پر کشمیر میں ان کے ساتھ وہ ملیں گے ان کے ساتھ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے آ ان کے گروپ کمیٹی وہاں پر بڑیں گے ان سے پوچھیں گے کیسے حالات ہیں اور کیا آ سیچویشن ہیں وہاں کی اور آ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر ایک سو چواریس وہاں جائیں گے اور ان وہاں کے لوگوں سے ان کی لیڈرز کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں وہاں پر کچھ گلت چیزوں کو اندیشہ ہو سکتا ہے لوگوں کو بھڑکانے کی چیز ہو سکتی ہے اس سے بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دینے باہر آنے کے لئے اور بھڑکاؤ کچھ ایسے چیز ہو سکتی ہے اور پرشاہ سے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی situation create نہ ہو چاہے وہ اگر جا رہے ہیں کشمیر تو جائیں بہت ایسا کچھ بھی وہ create نہ کریں جس سے کہ وہاں کے حالات خراب ہو جیسا کہ آپ نے کل بھی دیکھا تھا کہ جو چودری لال جی ہیں ڈوگرا صدر سبا سنگٹھن کے جو لیڈر ہیں ان کو جو تھا کل ہاؤس عرس کر دیا گیا تھا یہاں جمہو کشمی پولیس کی طرف سے کیونکہ 144 دھارہ جو ہے وہ جمہو میں بھی لگی ہے اور کہیں بھی یہ جو لوگ ہیں باہر جو ہے سبا کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اسی سبا کے لیے وہ کل آنے والے تھے شامکور اس کو احتیاطاً سیکیورٹی کے طور پر ان کو جو ہے ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا جمہو کشمیر پولیس کی اور سے یہ ابھی تک کی جو جانکاری ہمیں ملی ہے ہم نے آپ کے ساتھ سانجھا کیا آگے جو بھی جانکاری ہمیں ملتی ہے اسے ریلیٹڈ تو ہم آپ کے سامنے ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے یو فور یو آئیس